بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہم رجمہ یونس اور آج میں آپ کے ساتھ بینگن کا برتا بنانے کی ریسپی شیئر کروں گی گرمیوں کی بہت ہی سپیچل ریسپی ہے انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی ایک بار اس کو ضرور ٹائی کریں مزیدار سا بینگن کا برتا بنانے کے لیے ہمیں تازہ بینگن چاہیے اس کے علاوہ اس میں ٹیماتر پیاس سبز میچیں اور لسن کا استعمال کیا جاتا ہے اگر آپ کے گرمے کو بینگن نہیں کھاتا تو آپ اسے بینگن کا برتا بنا کر دیں بہت ہی پسند آئے گا اور انشاءاللہ وہ دوبارہ بھی اس کی فرمایش کریں گے تو چلتے ہیں اس ریسپی کو بناتے ہیں گرمیوں کی بہت ہی سپیچل ریسپی بنانے کے لیے ہم چولے کے اوپر ایک جالی والا سٹینڈ رکھیں گے کوئی بھی آپ گریل سٹینڈ لے لیجئے یا پھر کوئی بھی جالی والا سٹینڈ آپ کے پاس جو بھی سٹینڈ آبیلیبل ہے آپ وہ چولے کے اوپر رکھیں گے فلیم کو آن کریں گے اور پھر ہم اس کے اوپر بینگن رکھیں گے باری باری سٹینڈ کے اوپر ہم بینگن رکھتے چاہیں گے فلیم ہمارا میڈیم ہونا چاہیے ہائی نہیں ہونا چاہیے ہلکی آنس پر ہم ان کو پکائیں گے تیز آنس پر پکانے سے کیا ہوتا ہے کہ چھلکا اوپر سے تو جال جاتا ہے لیکن بینگن اندر سے کچھا رہا جاتا ہے اس لئے ہم ان کو ہلکی آنس پر پکائیں گے تاکہ چھلکا بھی اوپر سے اچھی طرح سے روست ہو جائے اور بینگن اندر تک نرم ہو جائے باری باری اس کی سائٹ چینج کریں گے تاکہ بینگن کی ساری سائٹس اچھی طرح سے پک جائیں پانچ سے چھے منٹ تک ہم ایسے ہی بینگن کی سائٹس چینج کرتے رہیں گے بینگن کو ڈاریکٹ چھلے پر بکانے سے کیا ہوتا ہے اس کا چھلکا اوپر سے جل سچ جاتا ہے لیکن بینگن اندر سے کچھا رہا جاتا ہے یعنی ساتھ ہوتا ہے یہ تھوڑا بڑے سائز کا بینگن ہے اس لئے اس کی بھی ہم سائٹس چینج کریں گے تاکہ اس کی بھی ساری سائٹس جو ہیں اچھی طرح سے پک جائیں لکڑی کی آگ یا پھر کوئلوں پر بھی ان کو بھوننا جا سکتا ہے تقریباً تمام بینگن اچھی طرح سے پک چکے ہیں اب ہم ان کو ایک پلیٹ میں رکھتے جائیں گے اور ایک نائف کی مدد سے ان کے چھلکیں اتار لیں گے بہت ہی آسانی سے ان کے چھلکیں اتار جاتے ہیں کسی نائف کی مدد سے ان کے چھلکیں اتار لیں گے ایک نائف کی مدد سے ہم سارے بینگن کے چھلکیں اتار لیں گے اور ان کو ایک ساف پلیٹ میں رکھتے جائیں گے پاہ کے اوپر جب اس کو بکایا جاتا ہے یعنی کہ اس کو روست کیا جاتا ہے یہ بہت ہی نرم ہو جاتا ہے چھوڑی کی مدد سے ہی آپ اس کو آرام سے ہلکا ہلکا سا میش کر کے اتارتے جائیں گے اسی طرح ہی ہم باقی سارے بینگن کو بھی چھیل لیں گے اور ان کو بھی اچھی طرح سے میش کر لیں گے کسی چمس کی مدد سے بھی آپ ان کو میش کر سکتے ہیں اور چھلی کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں بہت ہی آرام سے یہ ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی سوفٹ ہو جاتے ہیں آگ پر بھوننے کے بعد نہ صرف ان کا چھلکہ آسانی سے اتر جاتا ہے بلکہ یہ اندر تک بہت ہی سوفٹ ہو جاتے ہیں سارے بینگن ہم نے چھل کر ان کو میش کر لیا ہے اب اگلا سٹیپ جو ہے وہ بینگن کا بھردہ تیار کرنے کے لیے ہم مسالہ تیار کریں گے اس کے لیے ہم ایک پین لیں گے اس میں ہم آدھا کپ آئل ڈال لیں گے کوئی بھی ویجیٹیبل آئل یا گھی جو بھی آپ کے گھر میں استعمال ہوتا ہے آپ وہ ڈالیں گی ہلکا سا گرم ہو جائے تو اس میں بری کٹیوی دو در درمیانی سائز کی پیاز ڈال دیں گے پیاز ڈالنے کے بعد ہم ان کو فرائی کریں گے زیادہ ڈارپ نہیں ہم نے ان کو کرنا ہلکا سا پینک کلر آنے تک ہم ان کو فرائی کریں گے میڈیم فلیم پر ہم ان کو کوک کریں گے بہنگن کا برطا گرمیوں کی بہت ہی سپیشل ریسپی ہے بہت ہی شوک سے بنائی جاتی ہے اور بہت ہی مزے کی بنتی ہے یہ ریسپی تندور کی روٹی کے ساتھ یہ بہت ہی مزے کا لگتا ہے ایک دارچینے کا ٹکڑا ایک تیز پات کا پتہ اور تین سے چار چھوٹی والی لال مچیں بٹن لال مچیں ان کو کہتے ہیں وہ میں اس میں ڈال رہی ہوں ون ٹیبل سپون لسن کا پیسٹ وہ ہم اس میں ڈال لیں گے اور اس کو بھی ہم فرائی کریں گے تین سے چار منٹ تک ہم ان کو بھی بھون لیں گے بینگن کا برتہ بنانے کے لیے بہت ہی زبردست سا مزے کا ہم اس کا مسالہ کیار کریں گے تھوڑا سا پانی ڈال کر اب ہم اس میں مسالے اٹھ کریں گے جو ہم اس میں مسالے اٹھ کریں گے ان میں لال مچ پورڈر ہے ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون حلدی حاف ٹی سپون زیرہ پورڈر ون ٹی سپون سکادنیا ون ٹی سپون اور پیسی ہوئی کالی مچ حاف ٹی سپون یہ سارے مسالے ہم اس میں اٹھ کریں گے مسالے ڈالنے کے بعد ہم سپیچلا کی مدد سے اس کو ہلائیں گے اور مسالے کو اچھی طرح سے بھون لیں گے بری کٹی ہوئی سپز مچیں تین سے چار ادد وہ ہم اس میں شامل کریں گے تماتر تین ادد بری کٹ لیے ہیں وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے تماتر کے چھلکے میں نے اتار کر پھر ان کو کٹا ہے کیونکہ اس کا بہت ہی سموت سا مسالہ تیار کیا جاتا ہے تو اس میں چھلکے جو ہوتے ہیں وہ بلکل بھی ہمیں نہیں چاہیے دو سے تین منٹ کے لیے ہم اس کو اوپر سے کور کر دیں گے تاکہ ٹماٹر نرم ہو جائیں اور مسالے کے اندر گھل مل جائیں اور سپیچلا کی مدد سے ٹماٹروں کو اچھی طرح سے مسالے کے اندر میش کر دیں گے اچھی طرح سے یعنی اچھی طرح سے مکس کر دیں گے تیز پت کا پتہ میں نکال رہی ہوں کیونکہ مسالے میں اس کی اس بو جو آنی تھی وہ آ چکی ہے مسالہ اچھی طرح سے تیار ہو جائے تو اب ہم اس میں بینگٹ شامل کر دیں گے جن کو ہم نے آگ پر بھون کر چھلکے اتار کر میش کر لیا تھا اور اس کو مسالے کے اندر اچھی طرح سے مکس کر دیں گے دو منٹ کے لیے اوپر سے کور کر دیں گے تاکہ بینگن اور مسالہ یک جان ہو جائے بہت ہی زبردست اور مزے کا بینگن کا بھرتہ تیار ہوتا ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی اور اگر آپ کے گھر میں کوئی بینگن کھانا پسند نہیں کرتا تو آپ اس کو ایک دفعہ بینگن کا بھرتہ بنا کر دیں انشاءاللہ بہت پسند آئے گا اور اگر روٹی کے ساتھ نہ کھانا چاہیں تو آپ ان کو بھوائل چابلوں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں میرے بچے جب بینگن نہیں کھاتے ہیں تو میں انہیں چابلوں کے ساتھ بنا کر دیتی ہوں تو وہ بہت ہی شوک سے کھا لیتے ہیں بری کٹا ہوا ہرادنیا ہم اس میں شامل کریں گے آدھا میں نے ڈالا ہے اور اس کو میں اس کے اندر مکس کر لی ہوں اور آدھا میں نے اوپر گانش کے لیے رکھا ہے کیونکہ ہرادنیا بھی سالن کا بہت ہی اہمی حصہ ہے مزیدار بینگن کا بھرتہ تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو لیٹ میں نکالیں گے اور سرف کریں گے گرم گرم روٹی اور سالات کے ساتھ بینگن کا بھرتہ بہت ہی مزید کا لگتا ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو بہت پسند رائے گی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ریسپی اچھی لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں کیونکہ اسے ہی ملے گا آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایک بہت ہی اچھی سی مزید کی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت چاہوں گی اللہ حافظ